عمران نے اور عالی ترین قیادت نے ان کی نگرانی کی تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی سکم نہ رہے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بدگمانی پیدا ہو سکے یا کسی کو کوئی تنازہ کھڑا کرنے کا موقع مل سکے مجھے شدید افسوس اور دکھ ہوا ہے کہ مراد سعید جو قومی اسیملی کے اندر بھی عمران خان کے فرنٹ مین بن کے ہر وقت آگ لگانے کے چکر میں رہتے ہیں انہوں نے سی پیک جیسے قومی منصوبے کو بھی اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھایا ہے میں ان قریب ان حوالے سے تمام تفصیلات بھی قوم کے سامنے پیش کروں گا تاکہ قوم خود فیصلہ کر سکے کہ کون اس وقت پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے کون اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے الزام تراشیوں کا سہارا لے کر لوگوں کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا ہے لوگ اس زہر سے لوگ اس جھوٹ سے متاثر نہیں ہوں گے چونکہ ان کی ناکامیوں نے عوام کی زندگی میں زہر گھول دیا ہے مہنگائی بے قابو ہو گئی ہے ترکیاتی منصوبے دھرے کے دھرے رہ چکے ہیں پاکستان کو پہلے کے مقابلے میں دگنے کرزوں کے دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے لیکن کوئی ایک ترکیاتی اینٹ کہیں نہیں لگی تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور حکومت کو متنبع کرتا ہوں کہ سی پیک جیسے قومی اہم منصوبے کو یہ متنازع بنانے سے گریز کریں ترکیاتی